موسیقی 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 لیکن تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں کہ یہ ہنسا ہے یا کوٹا ہے یا مکس کے اندر ہے یہ کراس میں ہے ہنسا و کوٹا کراس میں ہے یہ ہے ہوم بریڈ ہے یہ اپنی ہوم بریڈ ہے یہ ما شا اللہ تو ابھی عمر کتنی ہوگا ہی بکرے کی اب اتنے چھے دات فریش لگائیں چھے دات فریش لگائیں ہائٹ کتنی ہوگی ہائٹ بھائی اس کی مینے نہ پی تو نہیں ہے لیکن سی تیس اور تیس ہونا چاہیے انشاءاللہ 37 تک آنا چاہیے وہ دات کتنے لگا دی ہے ابھی چھے دات کریں بھائی اس نے چھے دات کریں ماشاءاللہ تو آپ بھارائی تو کرتے نہیں ہوگے تو اس کو فیلال بیچنا ہے علیم بھائی جی بھائی بیچنا ہے کیا ڈیمانڈ رکھی ہے اس کی بھائی اس کے پچپن ہزار روپے کوٹ کرنا ہمیں پچپن ہزار روپے آپ کی ڈیمانڈ ہے اور اس کے اندر نیگو سیشن جی انشاءاللہ ہو جائے گا کنجائش ہو جائے گی اس کے اندر اچھا بکرے کو کیا ہے آپ باندھ کے رکھتے نہیں ہو آج باندھ دیا تو وہ خود ہی پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے راستی لے کے اس طرف بھائی کیا ہے کہ وہ بہت گرم ہے وہ مارتا بھی ہے وہ بریڈر ہے اکیلا بکریوں میں چھوڑ کے رکھتے ہیں ہاں جی اکیلا ہی ہے وہ گھومائیں گے آپ چھوڑا اس کو پاس آگے آئیے آپ کو تو نہیں مارتا ہوگا ہاں نہیں مجھے نہیں مارتا وہ لیکن جب بہت سے موتا ہے تو مار بھی دیتا ہو اچھا کانو کی کولیٹی بھی بہت شاندار ہے اس کے بچے ہیں آپ کے پاس آگے ہیں ہاں بھائی ہیں گے نا بچے ہیں ابھی جی جی ماشاءاللہ کچھ نام رکھا آپ نے بکرے کا نہیں بھائی نام نہیں رکھا اس کا شیلو بڑی آیا ہے اب جو لے گا وہ اس کا نام رکھ لے اچھی بات ہے چیرا بہت شاندار ہے اگر کوئی ہاتھ پہ لیتا ایک سال تک اور پال لیتا ہے اس کو بھائی پہ لے گے تو ریزلٹ ماشاءاللہ کافی اچھا آئے گا بھائی ابھی اس کی سوچ دیکھیں آپ لٹک وغیرہ بھی اتنا مندہ ہے لٹک بہت اچھی ہے کہان کی لیند اچھی ہے پلس بگرے میں لیند بہت ہے ہاں لیند بہت ہے اور ان کا ہنسہ و کوٹا تو ایسا ہے کہ بھائی میں نے بھی بگرے لیے چھے شے دھاک جی 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 اور اس کے بعد بھی انہوں نے ماشاءاللہ ہائیڈ بڑھائی میرے پاس ماشاءاللہ تو ہائیڈ کا کچھ نہیں کہ سکتے مالوہ کا ایسا ہے کہ مالوہ تو پھر بھی ایک کم رہ جاتی ہے لیکن یہ ہائیڈ بڑھانے والی بریڈ ہے ٹھیک ہے علیم بھائی اس کے پرائز بھی آپ نے بتا دی اس کے بعد کچھ فیمیلز ہیں پارٹ ہیں آپ کے پاس ان کو بھی بتائیں آپ یہ بھی اپنے ہوم بریڈ کے اندر ہی ہے یہ بھی ہوم بریڈ ہے یہ بھائیڈ ہے یہ بھائیڈ ہے یہ ہمیتے ہیں یہ ہے یہ بھی بھائیڈ ہے کتنے مہینے کی ہوگی ابھی دیکھنے میں اس سے بھی بیٹی ہے سب بھی بٹی ہے یہ بھائیڈ ہے ٹھیک ہے ابھی بریڈنگ کے لئے کب تک ہو جائے گی بھائی کم سے کم چھ سے مہینے کی پر کے اندر ہی ہے کہ بیلکل ہر اعتبار بکری ہو جائے گی کمپلیٹ ہو جائے گی وہ ٹھیک ہے تو ابھی سیل کرنا ہے کیا ڈیمانڈ رکھی اس کی بھائی اس کے ساتھ کی ایک اور فیمیل ہے اس کی بہن ہے وہ ہاں 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 تو وہ میں دونوں دے ہوں گا انشاءاللہ ساتھ میں دیں گے آپ دوں ہاں چلو بڑیا اسے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ اسی کی بہن ہے سگی بہن ہے ہاں جی بھائی یہ اسی کی بہن ہے ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا اس کا کلر الگ آگیا اس سے نا خوبصورت بلٹی اے بھی ہے ہاں جی اکالا کلر وغر ہو جو ہے کم ہے اس پر جی 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 اور ٹھیک ہے چلنے دیں آپ اسے بھی ٹھیک دکھ رہی ہے وہ اس کی بھی عمر اتنی ہے اور چھے مہینے کم سے کم لے لے گی ابھی بریڈنگ کے لیے تیار ہونے کے بھائی اس کا کیا ہے کہ اس کی بہت اچھی پارٹے بننگ گی دونوں ہی ہیں ہاں کالیٹی والی ہیں اس سے بریڈی بھی بھی بہت اچھی ملے گی ٹھیک ہے تو دونوں کا بتا دو آپ کیا کوٹ کر رہے ہو بھائی ان کے جو ہیں تیس ہلا روپے ہاں پندرہ پندرہ ہلا روپے لیکن اس میں گنجائش کرو گے نہیں کرو گے نہیں انشاءاللہ کر دیں گے اس میں گنجائش جائے گی فل نیگوسیشن ملے گا بریڈ ماشاءاللہ بہت جاندار ہے اس کے بعد ایک بڑی بکری بھی ہے اسے بھی بتا دو آپ یہ بھی ہوم بریڈ ہے بھائی نہیں بھائی یہ اپنے لی تھی خریدی تھی آپ نے دیکھنے میں سے ملہ رہا ہے پاتیرہ بھی ہے قیسکچیں لیکن یہ شاید مال بھائی نہیں بھائی یہ جس سے لی تھی ان کے بعد پاتیرہ اور سوجت نسلیں اچھا یہ اس میں کراس میں لیکن یہ بانگڑ ہے بھائی بانگڑ بکری ہے ٹھیک ہے دانت کتنے ہوگا اس کے ابھی بھائی بھائی دانتوں میں کبھی بھی بچہ نہیں دیا اس نے نہیں کبھی بھی نہیں دیا ٹھیک ہے تو ابھی بھوٹس لوگ اس کا بھی شوک کرتے ہیں بانگڑ بکری رکھتے ہیں قربانی کے لیے پالتے ہیں کرنے والے خصی بکروں کی طرح لگتی ہیں قربانی بھی ہوتی ہے بھائی ان کے قربانی ٹھیک ہے تو ابھی کیا ڈیمانٹ رکھی ہے آپ نے اس کی بھائی اس کے جو ہے انشاءاللہ سترہ ہزار روپے سترہ ہزار روپے ماشاءاللہ دیکھنے میں سا لگ رہا ہے بلکل خصی بکرہ یہ وہ تو آپ نے مجھ سے پہلے بول دیا تھا کہ بکری ہیں ایک ہی بکرہ ہے تو اس سے لگا مجھے کہ ہاں بکری ہے بھائی سترہ ہزار روپے نیگوشیابل پرائز ہے کب سے رکھیں اس کو آپ اس کو بھی تقریباً ایک سال ہو گئی میرے پاس ایک سال دو مطلب آپ نے بھی شوق کے پرپس سے خرید ہاں جی ہے وہ میں نے اس کے پیلیڈنگ کے لیے لی تھی آپ کو پتا نہیں تھا بانگڑے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا اور میرے پاس بھی یعنی جو بکری ہیں میں ان کو ایک سال کے بعد ہی کراس کرواتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ آپ بتا کے بیچ رہے ہو کہ بکری جو ہے بانگڑے جی ٹھیک ہے ابھی کوئی کوشش کریں شاید اس کے پاس جا کر ہو جائے ہوتے ہیں وہ اس سے کلاکار لوگ ہاں جی ہے وہ اس کا نصیب ہے ہمارے پاس تو نہیں ہوئی نہیں ہوئی بریڈر ہونے کے بعد بھی نہیں چل پائی تو وہ ہمارا نصیب صحیح بات ہے ٹھیک ہے علیم بھائی ماشاءاللہ سارے ہی جانور ہم نے دیکھ لیے اور پرائز بھی آپ نے سبھی کا بتا دیا انشاءاللہ آپ جو لوگ بھی انٹریسٹڈ ہوں گے وہ آپ سے سیدھا کانٹیک کر لیں گے جی انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ بھائی